بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حالیں آپ لوگوں کے آج کی ڈش ہے مٹر گوشت مجھے بہت پسند ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہے وہ بہت سادہ طریقہ ہے جیسے ہمارے گھر میں بنتا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا تو چلے پھر ہم جلدے سے اپنی ڈش تیار کرتے ہیں میرے پاس 750 گرام بیف کا گوشت ہے اس کو میں نے ایک گلاس پانی ہے اور ایک چائے کا چمچہ نمک ڈال کر گلانے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ گل رہا ہے اس کا جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو ایک طرف رکھ کے کوکنگ شروع کرتا ہوں کوکنگ کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں آدھی پیالی کوکنگ آئل شامل کیا ہے اس میں ایک باریک سلائس کی ہوئی بڑی پیاز ڈالی ہے پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے جب پیاز گولڈن براؤن ہونے لگی ہے تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیز ڈالا ہے ان کو اچھی طرح سے ایک دو منٹ پکائیے تاکہ لسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے خوشبوں آنے لگے دو باریک کٹے ہوئے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹر تھوڑے سے نرم ہو جائے جب ٹیمارٹر نرم ہو گئے ہیں تو اس میں میں نے یہ گلہ ہوا گوشت شامل کر دیا ہے یہ آدھی پیالی دہی ہے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون پی سی ہوئی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون زیرا پاودر ہے اس کو اچھی طرح سے ملائے اور ایک اس کا پیسٹ سا بنا لیں یہ جو دہی کا ہم نے مسالے کا پیسٹ بنایا ہوا تھا یہ اس میں شامل کرتے ہیں تین باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں یہ ذائقے کے مطابق نمک ہے ان کو ملائیں اور گوشت کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک درمیانی آج پہ بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے دیسی کھانوں میں سالن کی بھونائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی اچھی طریقے سے آپ نے سالن کو بھونا ہے اتنا ہی سالن کی اس کی رنگت اور اس کا ذائقہ اچھا ہوگا جب پانچ سے سات منٹ کے بعد گوشت بھون چکا ہے تو میرے پاس ایک پاؤ فریش مٹر ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں مٹر ڈال لے کے بعد اس گوشت کو ہم نے مزید پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے جب جب اچھی طرح سے فرائی ہو گئے تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس دوران اس کا نمک چیک کر لے یہ کٹا ہوا دھنیا ہے جو میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اس کو ملاتے ہیں اور ڈھک کر تقریباً دس منٹ تک دم پہ رکھتے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھککن ہٹایا ہے اس میں میں دو چیزیں شامل کرتا ہوں یہ ہاف ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ہے اور کوارٹر ٹی سپون جائفل جاویتری کا پاورڈر ہے یہ کچھ فریش ہارا دھنیا ہے اسے ڈھکتے ہیں اب آپ چولہ بند کر دیں اور اسے پانچ منٹ تک ڈھکا رہنے دیجئے پانچ منٹ کے بعد اس کو سرف کیجئے تاکہ گرم مسالے کا اور جائفل جاویتری کا اچھی طریقے سے اس میں فلیور اور خوشبو آ جائے مٹر گوشت بالکل تیار ہے اس کو چپادی کے ساتھ یہ چاول کے ساتھ آپ کھائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دیں نئے آنے والی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ